ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ سپیچل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بے رنگ کی اگلی اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آئیما کو بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ شہریار وہ ایمل کو واپس اپنے گھر کیوں لا رہا ہے لیکن اس سے یہ سب کچھ بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور اس نے بھی یہ سوچ دیا ہوتا ہے کہ وہ ایمل کو اس گھر میں مزید نہیں رہنے دے گی اور اس گھر سے نکلوا کر ہی رہے گی اسی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ کوششیں کرتی ہے خیر ادھر ایمل اب شہریار اس کا بہت ہی زیادہ ساتھ دیتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی والدہ سے بھی بات کرتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایمل سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آئیمہ وہ کس قدر ایمل کے خلاف ہے وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ ایمل اس گھر میں رہے تو خیر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ادھر آفان کی بہن کو پتا چل جاتا ہے فہد کے حوالے سے کہ وہ کس قدر لالچی ہے اسے صرف اور صرف دولت کی ہی غرص تھی جس کے بعد وہ یہی کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے تو فہد جواب میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب تک میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ تمہارے بھائی تم سے محبت کرتے ہیں اور انہیں تمہاری پرواہ ہوگی اور فکر کریں گے وہ تمہاری لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہی تمام تر باتیں سننے کے بعد ادھر آفان کی بہن اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ دکھی اور غمغین ہو جاتی ہے خیر ادھر مزید آگیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب آفان وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر اینی اسے محبت ہو جاتی ہے آفان سے اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا ہے جس کے بعد ادھر مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار آئیما کے حوالے سے جب شہریار کی واردہ کو تمام تر حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو پھر اسے بہت ہی زیادہ آئیما سے نفرت ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے اچھی خاصی باتیں بھی سناتی ہے اور اس کے بعد آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب شہریار کی واردہ وہ دل سے ایمل اور اینی کو اپنا لیتی ہے اور اسی طرح سے ماضی کی تمام تر غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ اینی اسے بھی ایمل معافی مانگ لیتی ہے سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر ان سب چیزوں میں آئیما کی واردہ کا کیا رد عمل ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel